اچانک غصے حوص ظلم اور تشدد کی وجہ سے انہیں ابو سرحان کہا جاتا تھا یعنی عربی زبان میں بھیڑیا عراق کے اس وقت کے صدر صدام حسین کے سب سے بڑے بیٹے عدہ حسین والد کی دوسری شادی پر خوش نہیں تھے 1988 میں انہیں اطلاع ملی کہ ایک ملازم ان کے والد کی دوسری شادی کا ذمہ دار ہے اس لیے انہوں نے اس ملازم کو اپنے گھر پر منقد ہونے والی ایک پارٹی میں پچاس سے سو لوگوں کے درمیان لاتھی سے پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا 1990 میں عراق نے کوئیت پر حملہ کیا تو اس وقت عراق آٹھ سال سے ایران کے ساتھ جنگ میں تھا اور فوج تھک چکی تھی عذیت میں مبتلا لوگوں کو ایک عظیم رہنما کی ضرورت تھی مگر عدہ حسین کو ان کا رہنما بنایا گیا اس فیصلے کو فوج نے پسند نہیں کیا مگر در حقیقت رہنما کس کو بنایا گیا تھا اس کا صرف لطیف یہیہ کو علم تھا یہ سب 1987 میں شروع ہوا اس وقت 23 سالہ لطیف یہیہ اراقی فوج میں افسر بننے کی تربیت لے رہے تھے جنرل آفیس سے فون آیا اور لطیف سے یہ کہا گیا کہ وہ آفیس پہنچے جب وہ دفتر پہنچے تو ایک جنرل نے ان سے کہا کہ آپ کے نام خطایا ہے آپ کو بغداد کے محل میں بلایا گیا ہے لطیف نے اپنی سوان عمری میں لکھا کہ مجھے صدمہ پہنچا میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی فوج میں شمولیت اختیار کی تھی وہ اس محل میں پہنچے جہاں صدام حسین اور عدے رہ رہے تھے وہاں عدے نے لطیف کے کندے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا کہ کیا تم صدام کے بیٹے بننا پسند کروگے یہ بات لطیف یاہیہ نے اپنی سوان عمری میں صدام حسین کا بیٹا تھا میں کئی سال بعد بتائی تھی جس پر بعد میں دستاویزی فلم بھی بنائی گئی دراصل لطیف یاہیہ کو عدے صدام کا باڈی ڈبل بنایا گیا تھا دنیا کے بہت سے رہنماؤں بشمول صدور میں ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو بالکل ان جیسا نظر آتا ہے اسے میٹنگز اور دیگر سرگرمیوں میں جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ عموماً سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے ادھے چاہتے تھے کہ لطیف ان کا جڑواں بن کر مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیں لطیف لکھتے ہیں کہ میں جانتا تھا کہ یہ کتنا خطرناک ہے میں یہ بھی جانتا تھا کہ اگر ادھے غصے میں آ گیا تو کیا ہوگا میں نے ان سے پوچھا کیا مجھے انکار کرنے کی اجازت ہے ادھے نے مسکراتے ہوئے کہا یقیناً یہاں ہر کوئی فیصلہ کرنے میں آزاد ہے ابتدا میں لطیف نے ادھے بننے سے انکار کیا جس پر انہیں ایک تاریخ کمرے میں قید کر دیا گیا ساتھ میں دن ادھے نے آ کر مجھ سے پوچھا اگر آپ میری پیشکش قبول نہیں کرتے تو میں آپ کی بہن کو یہاں لے آؤں گا سادہ لفظوں میں یہ دھمکی تھی میں نے پیشکش قبول کر لی میرے پاس ایسا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو اس وقت کے امریکی صدر جارج بوش نے کہا تھا کہ عراق کے لوگوں کو اب حراستی کیمپوں اور ریپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں امریکہ نے دعویٰ کیا کہ عراق میں صدام حسین کے دور میں عام لوگوں پر تشدد کیا گیا اور خواتین کو ریپ کا نشانہ بنایا گیا امریکی حکام نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ عراق میں خواتین کو ریپ کرنے کے لیے خصوصی کمرے قائم کیے گئے تھے لطیف نے بی بی سی کے پروگرام ہار ٹاک میں بتایا تھا کہ ایسا ہی ایک کمرہ عدے حسین کے محل میں بھی تھا ان کا کہنا تھا کہ عدے ایک ظالم آدمی تھا وہ ایک بار ایک خوبصورت لڑکی کو ریپ کے کمرے میں لے گیا اور اسے مار مار کر ہلاک کر دیا لطیف کی کتاب کے مطابق لڑکی کو بعد میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش کو کالین میں لپیٹ کر سمندر میں پھینک دیا گیا ایک وقت میں عدے صدام حسین عراق میں سب سے ناپسندیدہ شخص سمجھے جاتے تھے یہ امکان تھا کہ صدام کے بعد وہ اقتدار کے وارث ہوں گے لیکن عدے کے برطاؤں کو صدام بھی پسند نہیں کرتے تھے صدام کے دور میں عدے کو کئی اہم عہدوں پر تیونات کیا گیا وہ عراقی اولمپک کمیٹی کے صدر تھے وہ عراق میں سرکاری میڈیا، اخبارات اور ٹی وی کے سربراہ تھے وہ عراقی صحافیوں کی یونین کے رہنما بھی تھے اور صدام حسین کے قاتل سکارڈ کے سربراہ بھی تھے سابق اہلکاروں اور کھلاریوں کا دعویٰ ہے کہ عراق کی فوٹبول اسوسییشن کے سربراہ کے طور پر عدے میچ کے دوران کسی بھی کھلاری کو فون کر کے دھمکی دیتے تھے کہ اگر ہم ہار گئے تو میں آپ کی ٹانگیں توڑ دوں گا بعض سابق کھلاریوں نے دعویٰ کیا ہے کہ عراق کے لیے کھیلنا دہشت کے سائے میں رہنے کے مترادف تھا اگر کوئی کھلاری اچھا نہیں کھیلتا تو عدے اسے بجلی کے جھٹکے دیتے غیر صحت بخش مادنیات سے نہلانے جیسے طریقوں سے تشدد کرتے کچھ کھلاریوں کو موت کی سزا بھی سنائی گئی صدام حسین نے سمیرہ شہبندرہ سے دوسری شادی کی تو عدے نے اسے اپنی ماں ساجدہ کی توہین سمجھا کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ عدے کو شک تھا کہ اگر سمیرہ نے بیٹے کو جنم دیا تو اس کی جگہ وہ اقتدار کا وارث ہوگا اس سے مشتعل ہو کر عدے نے صدام کے قابل اعتماد دوست کمال کو ایک پارٹی میں لوگوں کے حجوم کے سامنے لاتھی سے مار مار کر ہلاک کر دیا عدے کو شک تھا کہ کمال نے صدام اور سمیرہ کی ملاقات کا بندوبست کیا تھا اور صدام کی دوسری شادی کی خبر اپنے گھر والوں سے چھپائی تھی اس واقعے کے بعد صدام نے عدے کو کچھ دیر قید میں بھی رکھا اور بعد میں سویزر لینڈ بھیج دیا لطیف کے مطابق انہوں نے کئی بار فوجی کیمپوں کا دورہ کیا اور عدے بن کر فوجی قیادت سے ملاقاتیں کی حالانکہ حقیقی عدے سویزر لینڈ میں تھے ان کے مطابق پہلی خلیجی جنگ کے دوران عدے کی فوجی قیادت کے ساتھ تصویر میں اصل عدے نہیں بلکہ وہ خود ہیں لطیف اور عدے ایک ہی سکول میں پڑھتے تھے اس لیے عدے لطیف یحیہ کو اچھی طرح جانتے تھے انہیں معلوم تھا کہ لطیف کی شکل ان سے ملتی ہے لطیف کے مطابق انہیں صدام کا بیٹا بننے کے لیے ان کے چہرے کی سرجری کی گئی تھی انیس سو چھانوے میں عدے پر وحشیانہ حملہ کیا گیا قاتلوں نے ان کی گاڑی پر گولیاں ماری گولیاں عدے حسین کی ریڑ کی ہڈی میں لگیں لیکن وہ بچ گئے اس کے بعد وہ کبھی ٹھیک سے چل نہیں پائے تھے انہیں چلنے کے لیے چھڑی کی ضرورت پڑتی تھی عدے کے نامناسب روئیے کی وجہ سے صدام نے انہیں مختلف عودوں سے ہٹا دیا تھا عدے پر حملے کے بعد ان کا چھوٹا بھائی صدام کے بعد عراق کا دوسرا طاقت پر ترین شخص بن گیا بہت سے لوگ صدام حسین کے نوجوان بیٹے کو ذہین مگر چالاک قرار دیتے ہیں لطیف کے مطابق وہ تقریباً چار سال تک جالی عدے حسین بنے اور اسے سٹیٹ سیکرٹ رکھا گیا ان کا کہنا ہے کہ وہ انیس سو اکانوے میں سی آئی اے کی مدد سے عراق سے فرار ہوئے تھے بی بی سی کے ایک پروگرم میں لطیف نے کہا کہ عدے بننے نے مجھے ان جیسا بنا دیا میں غصے میں تھا کبھی کبھار لوگوں کو مارتا تھا میں نے اس عرصے میں اتنا ظلم دیکھا کہ مجھے عراق سے فرار ہونے کے بعد نارمل زندگی گزارنے کے لیے کئی نفسیاتی ماہرین کی مدد لینی پڑی میں نے کئی بار خود کو مارنے کی کوشش کی لطیف نے اپنے ہاتھ دکھاتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے کئی بار اپنے بازو کی ایک رگ کاٹی